بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عفت خالق امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے اور میں آج آپ آپ کو بتانے جا رہی ہوں مزددار جھٹ پٹ اچار کی ریسپی میری ریسپی کو دیکھنے سے پہلے اب اپنے خوبصت ہاتھوں سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بطن کو دبائیں اور سب سے پہلے جو عزت شامل ہیں حلدی ہے رائی ہے سونف جار شمج ہے اور سابت لال مرشے ایک پیالی ہے سابت دھنیا چار شمج ہے زیرہ دو شمج ہے حلدی ہماری ایک شمج ڈالے گی اور ہماری جو رائی ہے وہ دو شمج اور نمک حضبے ضرورت یہ آپ کے اپنے ٹیسٹ پہ رہے گی آپ کس طرح سے نمک کھاتے ہیں کالی میرش دو شمج سرسو پتیل سرسو پتیل تین پاو رائی میتھی دو چمج ہے اور اجوائن ایک چمج لیسن آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کلونجی ایک چمج ہری میرشے ایک پاو لیمون آٹا دادیا آپ جس طرح سے جتنے بھی آپ ڈالنا چاہے وہ ڈال سکتے ہیں کیری ہے ہمارے پاس ڈیڑ کلو اور ہم نے پتیلے میں تیر لال کے اس کو گرم کر لیا ہے تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے اور جو ہم نے مارے مسالے تھی سارے ہم نے ان کو بھون کر موٹا موٹا سا پیس لیا ہے اگر آپ کھوٹنا چاہے کھوٹ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے حلدی اور نمک ملا دی ہے حلدی آپ اگر زیادہ رکھنے چاہے کھوٹ رکھتے چاہے وہ آپ کے اوپر ہے میں نے اس کے اندر حلدی ایک چمج ڈال دی ہے اور ہم نے تیل کو گرم کر رہے ہیں تیل تھوڑا سا ہمارا گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر لہسن ڈالیں گے لہسن کو جوش آئے گا اس کے بعد ہم آگے کا سارا اس کا پروسس کریں گے ہم نے لہسن کو ڈال دیا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کیری کو ڈالنا ہے کیری کو ہم نے دھو کر اچھی طرح سے اس کو دھوپ میں سکھا لیا کیونکہ اس کے اندر موشچر نہیں رہنا چاہیے اگر اس کے اندر رہ گیا تو ہمارا اچھار میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا اچھی طرح سے ہم اس کو سکھا لیں گے ایک سے آج کل دھوپ اتنی تیز ہے کہ ایک سے ٹھڑ گھنٹے میں سوک جاتی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کیری کو ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو بھونیں گے اچھی طرح سے کو بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر ہمارے پاس جو ہماری ہری مرچیں اور لیمن ہیں یعنی کہ لیمو ہم اس کے اندر ڈالیں گے لیمو ہم نے جو ہے دو پیس کر لی ہیں آپ اگر پورے سابیڈ ڈالنا چاہے سابیڈ ڈال لیجئے دو پیس کرنا چاہے چار جو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کتنے پیس کر کے اس کے اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں میں نے کیری کے بھی آٹ اٹ پیس کر لیے تھے اور آپ کے اوپر چھوٹی بڑی کیری جس طرح سے آپ کرنا چاہے اب یہ میں نے جو مسالہ بھونا کٹا مسالہ تھا وہ سارا اس کے اندر ڈال لیا ہے کوئی مسالہ کم کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے اس کے اندر سے آپ کونٹی تھوڑی سی سانف کی اور سابیڈ ڈھنیے کی کونٹیٹی آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں اب ہم نے یہ مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھون لیا سارا کیونکہ ساری چیزوں میں کیری پہ مرچوں پہ لیمو پہ یہ اچھی طرح سے کوڑ ہو جائے یعنی مکس ہو جائے دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے سب چیزوں میں مکس کر لیا جو ہمارے پاس تیل ہم نے تھوڑا سا بچایا تھا وہ واپس ہم نے ڈال دی ہے آپ لوگوں کو تو پتہ ہے اچار میں جب تک تیل زیادہ نہ ہو مزہ نہیں آتا اور اب یہ دیکھیں گے یہ بھون چکا ہے تیل اوپر آ چکا ہے ہم اس کو صرف مارچ منٹ کے لیے دمپے رکھیں گے اور اب یہ دیکھیں ہمارا مزہدار جھٹ پٹ اچار تیار ہے اچھی طرح سے گل گیا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ